بی جے پی کے استی کلش یاترہ جو نکالی گئی جو بم پٹنے کے بعد موڈی کے ریلی کے دوران اس پر چرچہ کیا یہ لاشوں کی راجنیتی ہے یا دراصل کچھ اور ہے آتنکواد روکنے کی کوئی کوشش سے ہمارے ساتھ اس وقت کسی تیاگیت ہے ہی تیاگیجی ایک سوال آپ سے اس بات کو لے کر یہ کہ راجنیت کے اندر ایک زمانہ تھا جب اچھوٹ ختم ہو گیا تھا اچھوٹ شبد انٹیچبل کسی کو نہیں مانا جاتا ایسا لگتا ہے نیتیج جی ایک بار فیس انٹیچبلٹی کو راجنیت کے اندر لے کر آ گئے ہیں اور یہ اس ویمنس کا حصہ ہے کہ سرکشہ کی جتنے انتظام ہونے چاہیے انتظام نہیں ہوئے تھے ایسا ہے کہ ہمارے مطر تو یہ پرانے کسی چیز کو سیوکار کریں گے نہیں جس دن بودھ گیام میں یہ حادثہ ہوا تھا صبح پانچ بجے تو ساڑھے چھے بجے کے آسپاس مکفنتری وہاں پہنچ گئے بی جے پی کے لوگ کالیج ہنڈے لے کر کے مردہ باد کرنے پہ لگے ہوئے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ آتھنک باد ایسا مدہ نہیں ہے کہ یہ کوئی ایک پارٹی کا مدہ ہے یہ ساری پارٹیوں گر وہ یہاں پہ میٹنگ ہوتی ہیں سنسد میں ہم سسما جی ہم عرون جی ساتھ ساتھ سوال اٹھاتے ہیں لیکن جو بیہار کی بھاجپا ہے وہ دیش کی بھاجپا سے الگ ہے یہ احمد آباد سے گائیڈ ہوتی ہے یہ اشوگ روڈ سے گائیڈ نہیں ہوتی ورنہ اس طرح کے حادثے پر وہ بچے مرے وہاں پہ یہ سب سے پہلے سارن بند کرانے کے لئے پہنچ گئے تو کیا نکیش کمار نے چکے جن کے نیتا کی گولامی کرنے سے منع کر دیا اس نے کہہ دیا کہ ہمیں نہیں چھیئے ایسا نیتا ہم نے سسما جی کا گروہ دنی کیا ہم نے عرون جی کا گروہ دنی کیا ہم نے خالی یہ کہا کہ بہو دھرمی بہو باشی دیش میں ایسے ایک وہ نیتا چنو یہ شکایت اس دن سے ہے اس سے پہلے سسیل موڈی آن ریکورڈ ہیں نیتیش کماری سے پی اے میٹیویل اس سے پہلے نمد کی شور یادہ ہو جو نیتا پرتیپک سے آن ریکورڈ ہیں کہ ایسا مقفنتری دیش میں کوئی نہیں ہے تو یہ چھے مہینے کے اندر ساری کمیاں ہمارے اندر آئی ہیں اس سے پہلے ہم گنگا جل کے دھولے ہوئے ہم تو پارسا تھی گنگا جل کے دھولے تھے یا نہیں تھے یہ تو الگ مستالی کے سوال اس بات کو لے گیا راجنیت کے اندر انٹیچبلیٹی ختم ہو گئی تھی اب نیتیش کمار اور موڈی کے بیچ میں انٹیچبلیٹی شروع ہو گئی ہے یہ راجنی بھائی ڈیموکریٹیکلی الیکٹیڈ لیڈر ہیں تین بار کے مکہ منتری بن چکے ہیں پردھان منتری کا امیدوار بھیجیٹی بھشک کر رہی ہے تو آپ ان کے ساتھ انٹیچبلیٹی کا بیوار کیوں کرتے ہیں بولی آسو توش جی مجھے آپ نے سمیں کم دیا میری یہ شکایت درج کر لیجئے مجھے پوری بات آپ نے نہیں کہنے دی ہستی کلسپی میں کہنا چاہتا ہوں کہ جب ایدھا کے اندر کچھ کار سیوک مار گئے انہوں نے کہا کہ ساری سریو کا ندی لال ہو گئی ہے انجان جی بیٹھیں کل چندر شیکھر جی نے سنسد میں کہا میری اپسٹیتے میں میں اس پارلیمنٹ میں تھا کہ اٹل جی بتائیے سترے سے زیادہ کار سیوک مرے ہیں کیا اگر اٹھاروہ مرا ہوگا میں استیفہ دے دوں گا اس سے پہلے کہتا ہزاروں کار سیوک مارے گئے سترے کار سیوک کل مارے گئے جس کا سب کو افسوس ہے ملہم شین جی کو افسوس ہے تو جھوٹ بولنا چریت رہنن کرنا بھاؤنا کو بھڑکانا یینکین ستہ میں جانا تو یہ تو ہٹلر کی اندھراست بات ہے سب میں تو یہ کہہ رہا ہے سترہ سال تک آپ انہی بیجے پی کے ساتھ تھے سترہ سال تک آپ انہی بیجے پی کے ساتھ تھے سترہ سال تک مریادہ میں بندی ہوئی تھی وہ بہاری باج پہ ہی کی تھی وہ احمد آباد کی بیجے پی نہیں تھی احمد آباد کی بیجے پی نہیں تھی وہ احمد آباد کی بیجے پی نہیں تھی اس میں نہیں گئے تھا اٹل بیہاری باج پہ اس میں بھی نہیں گئے تھے وہ اہدہ نہیں گئے اور نمبر دو جتنی بھی چیزیں ہمارے اور بی جے پی کے بیچ میں نیشنل اجنڈا اون گورننس میں تھی اٹل بیہاری باج پہ جی نے کبھی سیما کا سکرمن کرنے کا فریاد نہیں گیا اس دن سے ان کا یک سمافت ہوا نئے لیتریت کا دکاس ہوا اس دن سے ہی دارہ تین سو ستر کو توڑنے کے لیے وہاں چلے گئے کشویر میں ان کے پردان منتر کو امیت ہوا ان کے دوسرے لڑ لے رام جنگی کا نرمان کرنے کے لیے چلے گئے وہاں پہ عویدہ میں تیاغی جی جو بات جو بات آپ کہہ رہے ہیں شاید وہ اتنی گلے نہیں اترنے والی بڑھ اطل کمار انجان جی جو سوال میں نے تیاغی جی سے پوچھا تو وہی سوال میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ میں راجنید کے اندر ایک بار پھر آپ انٹیچیبلیٹی شروع کر رہے ہیں بھائی اگر ڈیموکریٹیکلی الیکٹیڈ ہے لوگ اگر ان کو چنکا بھیج رہے ہیں پارٹی اگر لوگ تانتر ایک طریقے سے ان کو پردان منتری پت کا امیدوار گوشت کر رہی ہے تو نتیش کمار جی کو کیوں موڈی کے ساتھ پرابلم ہے دیکھیں آستو جی یہ بات کا اتر تو تیاغی جی دے رہتے بہتر طریقے سے دے رہتے اور بھائی ایک بات اور آپ کہہ رہے بار بار سترہ سال اگر صوبہ کا بھولا شام کو واپس گھر میں لوٹ آئے سکتا ہے تو برا نہیں ہے بہت اچھا ہوگا تو انوہوں کے آدھار پر انہوں نے سیکھا ہے اور وہ اپنے انوہوں کو دیش کو بتا رہے ہیں میں ایک بات کو جرور مانتا ہوں کہ انٹیچیبلیٹی کس بات سے کیا راجنیت میں بیروت کرنے کی چھمتہ نہیں ہونی چاہیے ویچارک پرتیدوندیتہ اگر ہے اور ویچاروں کو آپس میں رکھنا جو دیش ہیت میں ہے وہ رکھنا آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ انٹیچیبلیٹی کا سوال ہے جو غلط ہے جو اس دیش کے سمبیدھان کو توڑتا ہے اس دیش کی گنگا جمنی سنسکتی کو توڑتا ہے جو دھرمن پیختہ کے سدھانتوں کو توڑتا ہے جو اس دیش کے اندر دھرم کے آدھار پر لوگوں کے ساتھ دربابنہ کے آدھار پر کام کرنے کی نصیحت دیتا ہے اور ایک دھرم وشیس کے خلاف بغارت کی بات کرتا ہے اس کے خلاف افستتہ کا ماحول راجنیتک جیون میں جرور سے کنارے پھیکنے کے لیے کیا جانا چاہیے اطل جی میرا سوال آپ سے یہ جو ساری باتیں آپ کہہ رہے ہیں یہ تو اس ویچار دھارا میں آپی لوگ کہتے ہیں اس ویچار دھارا میں ہے تو لالکس اڑوانی پریہ ہو گئے اور نریندر مودی پریہ نہیں ہو گئے بیچار دھارا کا بیرود ہوگا بیچاروں کا بیرود ہوگا یہ بیٹی کا بیرود ہوگا کس کس لالکس اڑوانی جی کہ لالکس اڑوانی جی وہ اور ان کا نریندر مودی جی کا انترک معاملہ ہوگا میں کہہ رہا ہوں کہ بیچار دھارا کا بیرود ہوگا یہ بیرود ہوگا میرا سمال آپ سے یہ تلجی بیشار دھارا کا بھی بیرود ہوگا بیشار دھارا کو لیکن جگنے والے آکرامک لیکنٹی کا بھی بیرود ہوگا چلیے ایک پر رابی سمجھے آپ کا کیا کہی جی آپ کچھ کہنا چاہ رہے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں جس اندر میں یہ سوال آپ ان سے پوچھ رہے ہیں اطول انجان جی سے ہم آپ سے اون ریکوڈ کہنا چاہتے ہیں آپ کے ٹی وی چینل پہ سری اٹل بحاری باج پہ کی سری اڑوانی جی کی سری نرند موڈی جی کی پروریس جس ماحول میں ہوئی ہے وہ ماحول ایک ہے لیکن جب سنجکت کارکرم کے مریادت دھانچے میں بندے سری اٹل اڑوانی جی تو انہوں نے ان چیزوں کا مریادہ پرنے پالن کیا لیکن اڑوانی جی اور موڈی جی میں اب ہم کوئی فرق نہیں مانتے اور آپ کے چینل پہ کہہ رہے ہیں سفرہ سال تک تو آپ نے فرق مانا دھارا کی معاملے میں لیکن اڑوانی جی رہے ہیں انہوں نے کبھی مریادہ تھوڑنے کی مانگنی کی امرت سین کے یہ کہنے پر کہ گجرات کا موڈل سما بیشی نہیں ہے تو جس کو اٹل بیہاری باجبے جی نے بھارت رتن کا پرشکار دیا تھا بی جے پی کے جو نیتا ہیں رامیشو جی آپ جواب دیجئے میں ایک کریکشن چاہتا تھا یہ جواب دینے لیک ہے نہیں صاحب ہم بکاس کی بات کریں گے تو یہ سمپرہ دیکٹا کی بات کریں گے کیا بات کریں ان سے ہم بکاس کا ایجنڈا لائیں گے تو ہم پرہ دیکٹا لائیں گے بکاس لائیں گے تو ہم دوسری چیز تیاغی جی جب بولتے ہیں تو دیکھئے راج صفحہ کے سانسد ہیں اس دن بہت دن بھرے گلت بولتے رہے کہ سترہ سو پولیس آئی ان کی سرکار نے بتا دیا تھا کہ ایک ایک سپورٹ وہ بارہ پولیس والے ہیں سیکوریٹی والے دوسرا انہوں نے بولا نیتیز جی گئے تو لوگ کالے جھنڈے بھائپا والے دکھائیں دیکھیں اُس بلاس میں ہمارا لوکل ایمیلے جو ان کے ساتھ منتری تھا وہ بھی گیا ساتھ گیا بڑ جھنڈے تو دکھائے تھے نا بی جی پی لوگوں نے بھوت گیا میں یہ تو تکتھ ہے وہ جھنڈے بی جی پی نہیں دکھائے صاحب وہ وہاں کے لوکل لوگ دکھائے ہمارے ایمیلے کو بھی تو دکھائے اور لوکل لوگیں بی جی پی والے بھی ہیں ہمارا بیدھائیت بھی تو گیا ان کے ساتھ راج نیتی تو تھوڑ میں بھی سمجھتا ہوں نیتا ساتھ پر پیچھے سکتا ہوں اتنا تو میں بھی سمجھتا ہوں تو ہمارے نیتا کو بھی تو پھر دکھائے نا دکھائے گا نہیں روز راتہ تو دکھائے گا نہیں تو مکمندری کو چاہیے تھا کہ اگر کروائی کیے ہوتے جو آج راچی میں پکڑے جا رہے ہیں وہی میں بات کر رہا تھا جو آج راچی میں پکڑے جا رہے تھے اس دن پکڑے جاتے تھے یہ ہاتھ سے ٹڑ سکتے تھے وہی تو میں کہہ رہا کہ آتنگ باد پر جگ گمھیر آپ نہیں ہوں گے تو یہ سوال اٹھیں گے اور آپ ہم کچھ بھی کہیں گے تو آپ کہیں گے ہم آج نیتی کر رہے ہیں کچھ مہینے پہلے تک تو نیتیزی آتنگ باد سے لڑنے کے لئے گمھیر تھے آج نہیں ہے سنو لیں نیتیزی سے ہمارے اسی بات پر نہیں پٹی پرساسن کے لوگ سو رہے تھے سرکار کڑی کروائی 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 اس طب سے لے کر کے آج تک وہ ایسے تانہ ساہ ہے کہ کسی کو مارک نہیں کر سکتے پرشتم جی میں دیکھیں یہ ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ سری نریندر مودی اس وچار کے سب سے آکرامک روپ ہیں اس سمیں جس وچار کا سممند اڑوانی جی سے بھی ہے جس وچار کا سممند باج پہی جی سے بھی ہے اور اس لیے مجھے تیاغی جی کا یہ کہنا اچھا لگا کہ ہم ان میں کوئی فرق نہیں کرتے آپ نے جو انٹچی بلیٹی کی بات کی یہ نشطیت روپ سے نشطیت روپ سے دیکھئے یہ انٹچی بلیٹی کی بات جواب نے کیا سوال یہ ہے کہ لوگ بھاوناؤں کی بات کرتے ہیں بھارت بھی ایک بھاونہ ہے بھارت ایک بیچاری بھاونہ ہے بھارت ایک پچھلے تین ہزار سال سے چلا آرہا ایک سانسکرتک وچار ہے جس کو ایک سرو دھرن سمبھاؤ کے آدھار پر بھاون بھاسوی اور بھاون سانسکرتک اور بھاون دھارمک سمدھائی کے آدھار پر ہم نے اپنے سمدھان میں نبت کیا ہے آئیڈیا آف انڈیا جو راجنیتی اس آئیڈیا آف انڈیا کو بنیادی طور سے خارج کرتی ہو کیسے کوئی ویکتی جو اس آئیڈیا آف انڈیا کے پرسی کمیٹمنٹ محسوس کرتا ہے وہ کیوں نہیں اس راجنیتی کو انٹچیبل مانے گا اور کیوں نہیں ماننا چاہیے اور اس لیے تیاغی جی کا یہ لوگتنٹر کے اندر لوگتنٹر میں دیکھئی ہے چناؤ جیتنے بھر سے آپ کی رائنیتی صحیح نہیں ہو جاتی آج میری بات سنیئے آپ انڈرا گاندھی چناؤ جیت کر کے ستتا میں آئی تھی انہوں نے امرجنسی لگائی راجی گاندھی چناؤ جیت کر کے ستتا میں آئے تھے دنیا بھر کے دسترے کے بیباد ہوئے آپ ایک بار چناؤ جیت لیتے ہیں یا دو بار چناؤ جیت لیتے ہیں اس سے آپ کے مول ویچار ایک پرستان صحیح نہیں ہو جاتے مولی جی کتنی بار بھی چناؤ جیت لے میرے دیے وہ دلت راجنیتی کے ہی پرزنیدی رہی ہیں وہ آئیڈیا آف انڈیا کے بردھ ہیں اور اس لیے ان کے ساتھ انٹچیابلیٹی بڑھتا جانا کوئی حرج نہیں ایک لائی میں آپ کو کنا چاہتا ہوں ہم کہیں جات دھرب کی راجنیتی نہیں کرتے ہم کہتے ہیں کہ اپیجمنٹ ٹو نن ڈیبللپمنٹ فر آل وہ کہتے ہیں تو آپ سب رائے لا دیتے ہیں بلکل یہ راجنیتی کے افسروات نتیش کمار کا ہے اور نتیش کمار اتحاس کے کٹ گھرے میں کھڑے لیکن اس سے بھی بڑا جو پرشوتم جی سے سور اشارہ کر رہے ہیں کہ جس آقرامکتہ سے اس سمیں نریندر موڈی آ رہے ہیں اور جو پوری بھاونہ ہے جس طرح سے بھڑکائی جا رہے ہیں چاہے وہ سوشل میڈیا بلکل میں کہہ رہا ہوں ان کو کہا جاتا ہے اس لئے وہ انٹیشیابل ہوئے کیونکہ اس کے پہلے تک بی جے پی کے ساتھ سماجوادیوں کا اور ایک زمانے میں تو کومنسٹوں نے بھی ملکے ان کے ساتھ چلائی ہیں اور میں آپ کو بتاؤ کہ سن باندے میں سن باندے میں میرا سمیں ختم ہو چاہا ہے میرا سمیں ختم ہو چاہا ہے نریندر موڈی کے کسی بھی بھاستان میں بھاونہ بھرکانے والی چیز نہیں ہے اگر آپ لاشوں کو لے کر آگے چلتے ہیں تو آپ کو لے کر رہی ہیں چلے رہی ہیں دلی بات ہے سر سن ستالیس میں جب بھارت آزاد ہوا اور پاکستان ایک مسلم راشتر بنا ایک دھارمک راشتر بنا اور ہمارے دیش کے جو نیتا تھے نیرو ہوں گاندی ہوں پسردار پٹیل ہوں انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان کی پتکریہ میں بھارت کو نہیں بنایں گے رسس کی یہ ویچارت ہا رہا ہے کہ ہمیں بھارت کو ہندو پاکستان بنانا ہے وہ سہار کو جیت میں تبدیل کرنے کا یہ بہامنات کا تک لڑا ہے موسیقی